نیب کے سابق سپیشل پروسیکیوٹر عمران شفیق ہمارے ساتھ مجرمہ عمران شفیق صاحب بہت شکریہ ذہر اختیار تو ہے نیب کا چیئرمن نیب کا گریفتاری کے حوالے سے مگر کیا یہ لازمی ہی ہے اگر ایک شخص پہلے سے گریفتار ہے آپ اس سے تحقیقات بھی کر رہے ہیں کہ نیب اس کو اپنی تحویل میں لے دوبارہ گریفتار کرے کیونکہ بہت بڑا کرائیسز پیدا ہو گیا نواز شریف کی صحت کے حوالے سے دیکھیں خانزادہ صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چیئرمن نیب کا اختیار ہے کسی کو بھی انویسٹیگیشن اور انکوائری کے درمیان اریسٹ کرنے کا لیکن یہ اس اختیار کو مختلف ادوار میں نیب نے مختلف انداز میں استعمال کیا ہے نیب کا ایک دور ایسا بھی تھا کہ جس میں انویسٹیگیشن ہوا کرتی تھیں انکوائریز ہوا کرتی تھیں لیکن لوگوں کو اریسٹ نہیں کیا جاتا تھا اور اس کی بنیاد پر انویسٹیگیشن کی بنیاد پر لوگوں کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا جاتے تھے ایون آپ کو یاد ہوگا پنامہ کیسز میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی پہلے اریسٹ نہیں کیا گیا تھا مریم نواز صاحبہ کو بھی اریسٹ نہیں کیا گیا تھا اسی طرح ابھی وفاقی ڈاکٹر بابر آوان صاحب کو بھی ان کا بھی کیس تھا اور وہ اب اس کیس میں ہیلٹی میٹلی بھری بھی ہو گئے تو ان کے ریفرنس پہ بھی ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا تو یہ پریسیڈنٹ تو موجود ہے نیب کے اسی طرح یوسف زیادہ گلانی صاحب کا کیس ہے ان کو بھی اریسٹ نہیں کیا گیا تھا رادہ پرویزہ شف صاحب کا کیسز ہیں بہت سے کیسز ہیں ملٹیپل کیسز ہیں جس میں نیب نے اریسٹ نہیں کیا چیر میں نیب کا اختیار ہے اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جس میں نیب کچھ کیسوں میں کچھ ایکیوز کو اریسٹ کر لیتا ہے جن پر وہ سمجھتا ہے کہ یہ پرنسپل الیگیشن ہے زیادہ سویئر الیگیشن ہے اور باقیوں کی حد تک وہ ان کو اریسٹ نہیں کرتا تو لیکن اس کیسز میں چونکہ ایکیوز آلریڈی ویسے جیل میں تھا اور اریسٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ریشنیل دیکھنا ہوتا ہے اریسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تفتیش میں معورت مل سکے تفتیش میں ایکیوز کو جو ہے وہ نیب کی کسٹیڈی میں موجود ہو تو اس سے کوئی چیز نکلوائی جا سکے لیکن اب جہاں تک یہ کیس ہے اس میں تو میاں نواز شریف صاحب پہلے ہی جیل میں موجود تھے اور جیل کے اندر ان سے دو تین بار نیب نے تفتیش بھی کی اور وہ تفتیش کے ساتھ ایسا کوئی الیگیشن بھی نہیں تھا کہ وہ تفتیش کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے اب جب وہ تعاون بھی جاری ہے سوالوں کے جوابات بھی دے رہے ہیں وہ آپ کی انویسٹیگیشن کو برپور انداز میں آپ جوائن بھی کر رہے ہیں ایک جو ریسٹرینٹ ہوتا ہے جو جیل کے انوائمنٹ کا وہ بھی موجود تھا تو اس صورت میں یہ ایک اضافی کام لگتا ہے کہ اس کو اریسٹ کر کے اور نیب کی کسٹیڈی میں لائے جائے ادر وائز اس کے بغیر بھی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے انویسٹیگیشن میں نیب نے کیا کرنا ہوتا ہے کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو نیب کے پاس ہوتے ہیں جن کو کنفرنٹ کروانا ہوتے ہیں کچھ بیانات ہوتے ہیں وٹنسز کے جن کو کنفرنٹ کروانا ہوتا ہے جس کی ایکیوز ایکسپلینیشن لینی ہوتی ہے اور اس طرح کے دیگر امور سار انجام دینے ہوتے ہیں ہاں اگر کوئی ریکوری کرنی ہو کوئی پیسے کی تو وہ اس کے لیے یقیناً ایکیوز کو اریسٹ کیا جانا نیب کے لیے بساوقات ضروری ہو جاتا ہے لیکن ادر وائز جو انویسٹیگیشن کا جو پروسس ہے جو قانون نے دیا ہے اس میں تفتیشی افسر کی نیب کے اندر بھی اور نیب سے ہٹ کی بھی باقی کیسوں میں بھی اس کی ڈسکریشن ہے اگر وہ کسی کو اریسٹ نہیں کرنا چاہتا وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اور اس کے بغیر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو اس کو اریسٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہوتی قانون نے ایسی کوئی قدران آئید نہیں کی کہ آپ لازمی کسی کیس میں کسی کو اریسٹ کریں بہت شکریہ سابق دپٹی پروسیکیوٹر ہمیں اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے